موسیقی اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خواتین حضرات شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں اہوانِ وزیرِاللہ کیا حال ہے آپ کا کیا حال ہے مبارک ہو آپ نے پھر چینل بدل لی ہے میں نے آپ کو مبارک دی تھی جب آپ نے پارٹی بدلی تھی چلے چھوڑے ان باتوں میں آئیں آپ کو سجی سجی کھلائیں نہیں نہیں سجی سجی نہ کھلائیں مجھے مجھے یہ بتائیں کیسا لگتا ہے کہ نواز شریف سے آرڈرز لیتے تھے آپ شہباز شریف سے اب عمران خان سے لیتے ہیں صحیح کوئی اور کوسٹن کریں کوئی مزددار سا مزددار سا سوال تو یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا نظام برباد ہو گیا صحیح میں کارپوریشن میں لگا ہوں میرا بس چلے میں آپ کو واقعی کارپوریشن میں لگا دوں اور بطور ڈی جی نہ لگا ہوں بطور ہیڈ نہ لگا ہوں میں آپ کو ایل ایم سی ٹرک کا ڈرائیور لگا ہوں ڈمپرز چلانے پڑے آپ کو پھر پتا چلیں صحیح اتنا معصوم وزیر اللہ آپ کو پوری حسوسی میں نہیں ملے گا سب سے بڑا کمال عثمان وزدار کا یہ ہے دیکھیں کہ وہ انتہائی معصوم لگتا ہے لگتا ہے شباز شریف میں اور عثمان بزدار میں بس انیس بیس کا فرق ہے شباز شریف انیس ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ بہت چالاک ہے اور یہ جو ایک عجیب و غریب سا چہرہ بنا لیتے ہیں پھر اخبارات میں جو ان کی تصویریں چھپتی ہیں لگتا ہے جیسے باقاعدہ وزیراعلہ ایک چھوٹے سے لیول کا چغد ہوتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں ہے چیزوں کی میسنا سمن کے اور ایک ایسا میسنا جو پتا چل رہا ہے کہ اندر سے بڑا کلیور ہے لیکن وہ کلیورنیس ہمارے کام نہیں آتی پنجاب کے کام نہیں آرہی حکومت کے کام نہیں آرہی ایون امران کے کام نہیں آرہی ان کے اپنے کام بہت آرہی ہے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جتنا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے ساؤتھ کا آپ اسے ایک طرف رکھیں اور اس کا تقریباً 50% یہ اپنے من پسند علاقوں پہ لگا رہے ہیں اور خاص طور پہ ان کی اپنی کانسٹیچونسی سر وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو بھی رہی ہے جہاں لگا رہے ہیں ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جب ایسی ڈیولپمنٹ ہو جو نائنصافی پر مبنی تو لا محلہ اس میں امکانات پلفرج کے ہوتے ہیں اس میں ایک چیز آٹومیٹیکلی آتی ہے نائنصافی جہاں پہ ہو آٹومیٹیکلی کیا آتا ہے؟ بے برکتی آتی ہے صحیح مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی جی آپ کو مجھ سے بالکل امید ہے اسپیشلی جب آپ کا پہلا انٹرویو میں نے کیا ہو جب آپ نے پہلا وزٹ میرے گھر کا کیا ہو جی اور جب میری اور آپ کی دوستی بارہ چودہ پندرہ سال پرانی ہو جی اور جب آپ نے سجی کے ساتھ میری توازو کہاں کی تھی؟ فورٹ منرو صحیح دوستی رکھ رہی ہے یا نہیں رکھ رہی؟ میری سجی کے پیسے واپس کر رہی ہے سارے وہ دردار ہسونا ہو گیا فورٹ منرو جی جی فورٹ منرو ہے ہی بہت خوبصورت جگہ ڈیولپمنٹ کا کام ویسے بہت پرانا ہو رہا ہے وہاں پہ اور اس کا کریڈٹ میں ہمیشہ چودری اشرف جیسے ڈیپیٹی کمیشنرز کو دوں گا وہ ڈی سی ڈی جی خان بھی رہے بعد میں پھر وہ سیکیٹری رہے اور چیف سیکیٹری آزاد کشمیر بھی رہے ویری گوڈ آفیسر پھر آفتاب احمد شاہ انہیدر ریمارکیبل آفیسر ان لوگوں نے بڑے کام کیے وہاں پہ آج بھی لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ باقیادہ پیدل چل چل کے کام کروایا کرتے تھے سارے ابھی ٹائم دے آپ کے ساتھ کوئی میٹنگ شیٹنگ کریں آپ ضرور آئیں بسم اللہ آپ نے کئی دفعہ وعدہ کیا ہے کہ میں ایک طویل دورانیہ کی میٹنگ آپ کیا کروں گا حتیٰ کہ ایک دفعہ ہم نے منیو فائنل کر لیا لیکن اس پہ میں ناراض نہیں ہوں یقین کیجئے آپ کی مصروفیت ایسی ہوگی ورنہ دیسی مرگ آپ کہاں چھوڑتے ہیں سارے آپ نے دیسی پکایا تھا جی پاگل دیا پترہ میں نے لے کی کیوں نہیں گئی سارے کوکڑ کی تصویر پڑی ہے کوئی دیسی اصل چنہ ایک قوم لگی شوکے شوکے وزیراعالہ تھے اسے بھی ذرا شوکی ماریا کرو پینٹکوٹ پاؤ فیلٹ لاؤ ویسے آپ ہیٹ پہن کے پینٹکوٹ پہن کے لانگ شوز پہن کے کتنے عجیب لگیں گے اسے کیسے وڈے سارے مداریدے سینڈو لگو گے صحیح یہ کوڑے والے معاملات کون دیکھے گا آپ نے دیکھنے اور کس نے دیکھنے ترکی آدم سمجھ آو ہاں بلکہ پہے دیو نہیں ویسے ترک کمپنی کو تھے کا دینا چاہیے تھا ایرٹکل دیسی آیا پچھلے دینا ملنے آیا ہے نا اچھا اچھا کہ پچھین جان کوئی تیری کمپنی نہیں آگی کھوڑا چکن ہڑی وہ نال جیڑا سی کاشف زمین ہاں جو لے کے آیا تھا اس کو گولڈن بالوں والا یہ کنی دیر کاشف زمین شاہ سلمان سمجھا رہا آئی کال ایک اور شاک چڑے آیا ہے نا وہ کیا کہ درون کیمرا لینا اوکے سوکے اوکے لیتا درون پھر اکو ہور زیتنمی وہ کیا پھیندہ اس پہ بیٹھ کے ڈیر آغازی کھان بھی جاؤں گا صحیح ڈرون کے اوپر کیوں نہیں بیٹھا جا سکتا نہیں بیٹھا جا سکتا ڈرون کے دیکھا تم بکواس کر رہے تھے تمہارا انجینئر بھی جھوٹ آئے وہ صحیح بات بتا رہے ہیں صحیح کیا سے بیٹھا جا سکتا ہے ایک ٹانگی در ہو رہے تھے نہیں نہیں آپ یہاں پہ رکھیں اور اس کے اوپر بیٹھ دیں صحیح جب میں روٹ پہ نکلتا ہوں بڑا مزہ آتے ہیں بسکوٹ بہو کھا رہے ہیں آئی کل فری آنڈا دبا روز یا روز کھا رہے ہیں کیوں کھاتے کیوں وہ باپس لائے ہیں درہے ہیں چھڑے باچان دے ہیں کیا بجے کیوں لے جاتے باپس پاہیے کلا ساہب مانگ دا اسلامباد آڈا اور کون ہر مہینے و بسکوٹوں کے شاپر جمع کروانے ہوتے ہیں یہ شاپر کاٹو ہونے تھے وہ پہے پہنے دے ہیں وہ کہنے دے کرپسن کی تھی اور نیاب نے جلو ہے انہوں پھڑنا بسکوٹوں پھڑنا صحیح آپ کی یہ بڑی مزے کی زندگی ہے ہماری؟ اور کیا جہاں دل کرتے چلے جاتے گاڑیوں میں گھومتے جو دل کرتے کھاتے پیتے شکار کرتے آپ کو کیا پروبلم ہے؟ آپ نہیں کر سکتے صحیح مجھے پروٹوکول کے ساتھ جانا پڑتا ہے تو آپ چوری چھپے چلے جائے کریں ایک ہوتا ہے پرائیویٹ ہونا آپ پچھلے دروازے سے چلے جائے کریں پرائیویٹ ہو کے اسی دو دنواری گئے جا کے پھڑے گئے کیوں کیوں پھڑے کیوں گئے؟ انہوں ڈرائیونگ نہیں نہ ہوتی انہیں کھمبے سے کھڑی ماری انہوں نے پہلے تسانت تو ہوتا ہوں بہت میں آئے تھے دوڑ گئے ہیں تنوپتہ موٹایاں دوڑے ہیں بھی نہیں اور تم کو کام بھی کرتے ہو کے نہیں؟ سیدھا کیا کرو بزدار تم کو کام ہی کرتے ہو کے نہیں؟ صاحب میں چاہے پر اس گھنٹے کام کرتا ہوں یقین کریں کیا کام کیا کرتے آپ؟ صاحب ہر طرح کی کام ہوتے ہیں یہاں جھوٹ پہ ہمارنا ہیں کیا؟ نہیں وہ بھا جی کدھر چلی گئی ہو؟ میں یہاں بیٹھی ہوں یہ تمہاری ہے ہوتی میں بیٹر تھا رہا ہوں وقتا دارتا ہے وہ اس دن لگ سی کس دن تیرنال ٹھاک رہا ہو یا ہاں صاحب ہلو سلام علیکم صاحب و علیکم اسلام فوراں مجھے سپیکر پہ کرو اچھا جی بند کر دیا؟ نہیں سپیکر پہ کہہ رہے ہیں ہلو افتاب کیا حالاں جی سر سلام علیکم والیکم اسلام یہ کیا آپ نے ہمارے سروں پر مسلط کر رکھا ہے اوہ افتاب چھوڑو اس کو یہ بتاؤ کہ کیسے حالات چل رہے ہیں بہت برے حالات چل رہے ہیں آپ کو بتایا سٹریٹ کرائم میں کتنا اضافہ ہوا ہے بلکل کراچی میں تو سٹریٹ کرائم کی انتہا ہوئی بھی ہے لاہور میں انتہا ہوئی ہے ڈیڑھ کروڑ روپے کی ڈکیتی ہوئی ہے کسی کے گھر سے اب دیکھو نا یہ کوئی پاگل کا پتہ رہا ہے اتنے پیسے گھر میں رکھے ہوئے کیوں ہیں اور آپ کے گھر کے باہر کوئی گاڑی سے ٹائر اتار کے لے گیا وہ پی ڈی ایم کی شرارت ہے پلانٹڈ لوگ ہیں کیا باش ہے تمہیں پی ڈی ایم دپائی جا بھائی جی چڑیل اس کو بات کرنے دو کس کو افتاب کو یہ کیا بات کیا آپ نے بیچ میں چڑیل بولی ہے سائن کیا حال ہے ٹھیک تھاک ہو اوہ لاغ جی تینکیو افتاب میں جا رہا ہوں نہیں نہیں بات سنے نا سائن میری نل تیل باہو تو ساں بین دے پائے ہوئے ان سے بات کریں اچھا میں بات کرتا ہوں ایسے ٹائم بہت کا میں بلکل ٹھیک تھاکا تو ساں سناؤو سائن ساکھو ترساؤ ہونڈ کیا بڑھ سی ساڑے سوبے دار بن جائے گا آپ کا سوبہ بنے گا سوبہ اچھا افتاب اوکے میں پوٹ رہا ہوں نہیں نہیں ان سے بات کریں نہیں گالتے سنو دیکھو لوگ سارے کو لوگ پوچھ دیں انہیں وونٹ پاتے ہیں اوہ مائی گاوڈ یہ سچویشن شاکر شجابادی کی طرف جا رہی ہے میں رکھتا ہوں خیرے ذرا سن کے جائے سنو تو سی یہ پتہ ہے اس نے کوئی شہر سنا دینا ہے نہیں نہیں سنے سنے اچھا 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 صحیح سنو تو سی سننا ہے میں بلکل آپ کی طرف جہان ہے میرا اچھا 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 تاکو دے دی بیٹھ ہے کہیں خامکترے بول بول وانگو ارے خاموطرے بول بول کیوں دیں یہ اوی یار یہ گنجی بول بول نہیں دیکھی کبھی آپ نے جلدی 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 جی جی خامکتر بول بول جی جی بول بول آن تسا کعوے نال بھکا سچے کھیں اجڑی سیج دے پھول وانگو کیا بات ہے کیا خاتب ہو جی واہ 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 ڈجڑی سیج دے پھول وانگو آسان شاکر یاد ہیں تو آکھوں ایک معمولی بھول بانگوں میں نے زندگی بھگڑیا دھاگا ہے خازہ میرا بھی سون لو او یار پہلے میں نے زندگی بھگڑیا دھاگا ہے ایک اتن دا تن دا کوئی نہیں خزدار اس کو میں نے فائر کر دینا ہے میں پہلے بہت فسا ہوں ان کا شعر مکمل ہوا ہے میں نے ڈوٹے کر کے ساتھ دے دن او یا گن دا کوئی نہیں آفتاب I'll have to hang up جی میں کوار روایا ہے اب کیا ہوئے جی ہلو خان صاحب کدھر ہیں خان صاحب سریکی شیر لڑ گیا میں لگا خان صاحب بھاگے خان صاحب ہماری بات کا پورا جواب کیوں نہیں دیتے آپ شاعری میں پڑ جاتی ہیں اصل بات کرتے ہی نہیں ہیں صحیح میں اپنے دکھ کا اظہار کر رہی ہوتی ہوں وہ کافی غیر شاعرانہ طبیعت کے مالک ہیں شاعری ویری نہ کیا کریں ان کے ساتھ خان صاحب آئے تو تم کمنٹری شروع کر دیا السلام علیکم سر علیکم السلام سر تشریف رکھیں آپ کیوں شرمندہ کر رہے ہیں پلیز بیٹھئے بیٹھے آپ ڈراما نہ کریں صحیح افسر ہے صحیح وہ ایڈیشنل سیکیٹری ہیں آپ کے دفتر کے ایڈیشنل اور آپ ان کے آنے پر اس طرح اٹھک بیٹھک کریں گے ایڈیشنل سیکشنل 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 سر یہ فائل ہے یہ اور باہر آپ کا ویٹھ کر رہے ہیں میرا؟ وہ آپ کے افغانی دوست جو ہیں افغانی پتہ نہیں اتر ہی رہتے ان کا کام ہوا ہے کہ نہیں؟ نہیں سر ابھی تک نہیں ہوا پلوٹ پر قبضہ آپ نہیں چھڑوا سکے یار آپ نے کیا کرنا ہے؟ صحیح چھڑوا لینا تا ہمارا سی 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 پیو چینج ہو گیا ہے وہ آپ نے خود کروایا ہے یار ایک ایک وہ آکے افغانی دوست جو کام کرو تو اڈی میر بھانی نہیں نہیں تے میرا کام ہو جانا جو کہ سمیر لہ دی میں کام جانا سی میں جاہی نہیں ریا کیوں؟ وہ باہر بیٹھا تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ وہ اہم ہی نال کبشب شروع ہوئے اندہ افغانی تم پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اچھا وہ پتہ نہیں پلات میں ہوں سمجھ دیا صحیح اور بڑے کام ہیں افغانی کا کام نہیں ہوا تو کیا ہے؟ جنے نہ کروا ہے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا نا صحیح اس کی سفارش اسلام آبات بلکہ پنڈی سے آئی ہے ہوئے صحیح اس کو بھیجو جی جی میں بھیجتا ہوں ہاں آتے میں فید آسکمنٹ کے تو ہوں یہاں تو اسی انہوں گلانج لاؤ ہے ٹھیک ہے؟ ٹھیک 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 اپنے کام بھی نہ جاوے بتا آپ تو سے کدھر جاتا ہے اور میں کدھر جاتا ہے بھائی ساڈھی کو مجھے کنے ساتھ رہ گئے اور دو سال یہ اور پانچ اگلے سات سال بھائی پھر میری لاش ہی ہونی ہے اید رہا ہو بیٹیش بیٹی بھائی وہ چیف منسٹر سے ملے ہی نہیں آپ کیا اللہ بھائی جان آپ کا ٹھیک ہے انہوں کہہ رہا ہے تو انہوں پیانت اسی ہو کنی زمینیں خان تیری ہمارا بارہ کنال کا پلاٹ ہے پر اس پر روڈ پر وہ تو جب سبیس کے پاس سے ہوکے گیا جب آپ بولا کہ قبضہ چھوڑ جائے گا تو میرے دو رشنے دار کے پلاٹ پر اور قبضہ ہو گیا آپ نے مجھے کیوں کہا تھا خان صاحب اس وقت سی سی پی ہو تھا وہ ذرا وہ تو چلا گیا ہاں وہ چلا گیا اس طرح کا بندہ چاہیے جنہوں والا وہ اس طرح کا نہیں وہ اس طرح کا نہیں یار آپ پلاٹ کیوں نہیں چھڑواتے ہو ہاں یار میں آپ سے کہہ رہا فزدار صاحب سی ایم آپ ہے پتہ نہیں سیٹ پہ جو آکے بیٹھتا ہے ڈرامے بازی شروع کر دیں صحیح آپ دعوت رکھ ہی نہیں بلکہ روز رکھیں نہیں آپ میں نے نہیں بلانا آپ کو پہلے خان صاحب کا پلاٹ دلوا ہاں یہ بات ہوا نا آپ کے لئے میں پجاتری لے کیا ہے مجھے نہیں چاہیے پجاتری گپٹ کرے گا نہیں چاہیے نا کمال تو کیوں نہیں چاہیے اوہ خان صاحب نہیں چاہیے مرپس ہے بیٹھ جائے یہ خان صاحب بیٹھ جائے آپ پھر وہ پجاتری میں واپس لے جاؤ ہاں جی واپس لے جائے ہوئے تم کو چاہیے میری طرح روح کبز ہوئی میں بول ہی نہیں سکتا یار میں یاد آیا تم نے بھی تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا ایدھر میرے پاس آئے کی بیٹھوں نے ادھر آئی ایدھر تو آئی ہے ایدھر تو آئی ہے ایدھر بیٹھ دیں یارہ بیٹھ دیں ایدھر تو کیا ہوا گیا دوست موس میں نہ کرتی انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا اس نے وعدہ کیا تھا خان جب تم نیکس ٹیم ادھر آئے گا تمہارا پلارٹ تمہیں میر جائے گا کیوں جناب ہفتام صاحب آپ کو پتا ہے کہ سارا پروسس رک گیا تھا دوبارہ شروع کرنا پڑے گا تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا تو کیا تھا ٹائم لگے گا نہیں آج وزیر علیہ کے سوال کم ہے آپ کے پاس میں وہ چائنیز ڈیلیگیشن آئے بیز رہا ان کو دیکھ سوں وہ کدھر ڈیلیگیشن در میں لے رہا ہے ہمارا مسئلہ پڑھا ہوا پلارٹ کا ڈیلیگیشن آگیا خان بات بات کیا میری بات سنو آپ ہیں بڑے لوگ آپ کا اگر پلارٹ پر قبضہ ہو بھی گیا نا تو میری بات سنو جلدی چھوٹ جائے گا خان یہ نکل گیا ہے سارا نظام بابا کدھر کیا ہے یہ تم نے بھگا ہے ہے نہیں اب تم ہی در آکے بیٹھ ہو چائنیز ڈیلیگیشن آیا جاؤ انہوں نے کوئی سودہ سودہ ویج جاؤ انہوں نے پچھتری ویج دے وہ عرب پتی ہے لیکن ان ٹریڈنگ سے باز نہیں آتا اس لئے تو آپ عرب پتی ہیں یہ عرب پتی ہے جب ہی کاجو ویج لیندہ جی باز اب ایسے آپ کے اندازے کے مطابق آپ کا یہ جو پلارٹ ہے اس کا کتنا قیمت ہے باتا ہو مجھے کیا پتا عربوں کا ہوگا پیر بتا ہو یا مجھے نہیں پتا کمال ہے یا تمہیں کیوں نہیں پتا کیا پسیبت ہے بھارہ کنال فروز پر روڈ کے اوپر سٹیڈیم کے پاس تو دو تین عرب کا ہوگا تین عرب تھا ہاں جی چار عرب کبھی ہو سکتا ہے سنیں چار عرب کبھی ہو سکتا ہے اور تم ہم کو سیریسٹی لیتا جتا ہم تم کو پیار کرتا ہے تاکہ بائیوں سے بڑھ کے جانتا ہے تمہیں اچھا ایک ہندے ہیں جی ہندے ہیں افغانی بڑی محبت کرتے تو بھائی افغانستان میں ایک والی کی آزی تو مجھے کیوں نہیں بتایا کان صاحب آپ کا کام ایسے ہو کیوں نہیں رہا میں تو خود احران ہوں میں بھی احران ہے بلکہ پریشان ہے کہ یہ باندھا ایدھر بیٹھا ہوا ہے پارک بیٹھا ہوا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا وہ تو لاہور کا حال دیکھ لو یہ کیا نکالنے لگا ہے اوہ 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 گردند بھائی جا رہا ہے سالیا پڑند بھا اوہ 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 ہو گئی مسکر آؤ وہ تصمیر ٹیک نہیں ہے اب کیا ہوا ہے تصمیر کو وہ ٹوڑا ٹوپی ٹیڑا ہو گیا تا نا یہ ایسے کچھا جائے گا سیدھا ہو اوہ یار اینا کبزہ کیوں نہیں چھوڑا رہا بھائی ہلو الو نی الو نی اوہ اوہ یہ اچھوال ہے اچھا ایر نیا تصویریں نہیں کچھوڑا جو میں گول نہیں کلی تھا آہ سب آپ اپنی جگہ پہ ہیں آچھا خان میری بات سنو یہ دیکھو اتنا بڑا دنیا ہے کدھر بتاؤ تمہارا پلاٹ کدھر ہے آہ فروسپور نکالو اوہ بھائی اوہ ہلو اہاں تم کو تصویر وہ ہمار دوست ہے جگر ہے آہ کیا تصویر ٹک نہیں ہے لو ایک سلفی اور بھی واہ 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 اچھا تو ایک تصویر پر اور ہوگا اوہ فوٹو سیشن اے نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اچھا میری مار جی نہیں ہو سکتا نہیں آجا تم ہی نالی ہونا تم ہی کھچوایا کرسا یہ میں کھچنا یہ ٹھیک ہے یہ یہ اچھا میری کال سنو بٹن ہے بھے ایتیا تکالی رکھتا یہ دوستی شو ہوگا اوہ پرے کارو میں نے کھچاو نہیں اوہ جاؤ تم بچہ تری لے کیاو اوہ نکھلو جائے اوہ ایتیا رکھا بردین ازرات سکتا ہوں سکتا ہوں ملکم بیک جی فلم سٹار میرا کا کہنا ہے کہ بہت سے کردار میری اداکاری کی وجہ سے امر ہو چکے ہیں اوہ اوہ اپنا بیڑا غرق کرنے میں اگر کسی فرد واحد کا ذکر آئے گا نا تو میرا خیال اب میرا ہی ہے ہمیشہ اپنا کام خراب اس بیچاری نے خود کیا ہے صرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لائم لائٹ میں رہنے کے لئے خود ایسے چیزیں آپ بتا نہیں یہ تو بے حد بدنصیبی کی بات ہے کہ لائم لائٹ میں آپ اچھے طریقے سے بھی رہ سکتی ہیں تو جائیے کہ انتہائی تھرڈ کلاس بات انتہائی کنٹروورشل بات انتہائی مزریبل بات ہمم یہ تو خیال کوئی ایسی بات نہیں یہ تو ایک اچھی سٹیٹمنٹ ہے کہ بہت سارے کردار میری وجہ سے عمر ہو گئے اوکے اس کی چند بڑی اچھی فلمیں ہوں گی اور کچھ واقعات ایسے ہوئے ہوں گے لیکن بعض چیزوں میں جب وہ سوٹ دیتی ہے نا اسے سوٹ نہیں دینا چاہیے وہ لکھ کے دے دیا کرے بھی یہ چھاپ دینا ہے یہ چلا گئے سالیکم افی چلو اتنے دن ہمیں سکون رہا ہے جو ہی ایکسپریس پہ آئے ہیں تمہیں پرابلم شروع ہو گیا ہیلو افی ہیلو 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 مہرہ ہیلو ہیلو چاپ کر کے بیٹھو تم گنجے آرات اچھا آپ کا بھائی کدھر ہے اکاشا آپ کا بھائی ہے ہیلو ہیلو یاد ہے کہ میں خبردار میں پہلی بار آئی تھی ہاں بطور مہرہ آپ خبردار میں پہلی دفائیں تھی یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے یہ تو وہی جگہ ہے پکڑے تھے ہم جہاں سے چاپ کر کے بیٹھو تم پاگل آرات ناغی صاحب کو کیوں دے گے وہ پاگل نہیں وہ بڑھی اور اکھ بھی ہے اچھا باسنے کتنے نمبر چینج کریں گے فون نمبر چاہی رہا رہی تو اس میں اپنے گاڑھنا نمبر دیتا ہے میں تین تین کہہ دے ہوتاں گلا کر دی رہی ہے سلامتا نمبر دیتا کس نے وہ دو وار ہی کھنگیا پھر منجی کینا ہے ابو جی کسنا ہے اس ناٹ یور ابو جی اس ماں ہے ابو جی اور چیز پہ نا مال مہر ہو اچھا ابو جی کا کئی نیا شیر آیا ہے ابو جی کے لیے نا بکواس ہو رہی ابو جی کے لیے میں گچٹ لے کیا ہی ان کو خود اچھا میں نے آج رات گھر جانا ہے اور ابو جی وہاں بیٹھے ہوں گے آپی آپ نے سیٹ ریڈ کیوں کرا آ لیا ہے سارا ریڈ کیوں درہ ہے ان کی گلاسیز ریڈ ہیں آپ کی گلاسیز ہوتا رہی ہیں یہ میں نے فرون سے لیا ہے فرون ہے نو اینک دیکھے چال مار بیٹھے آپی میں نے سنا ہے بارش ہو تو فسی آ جاتی ہے یہاں جاتی ہے فسی آ جاندی فسی فسی پہگی چین تھا رہی ہیں دی لو اتنا اچھا گانتا پاگلوں فسی ساپ ہوتا ہے جڑے فسی ہو خیڑا ساپ مجھے فسی ساپ نہیں مجھے فسی ساپ نہیں بہت خطرناک ساپ ہوتا ہے انا کونڈ ہوتا ہے اتنا سا ہوتا ہے بچارہ انا کونڈا کئی میٹر لمبا ہوتا ہے یہ کونسا کونڈا ہے یہ دہی کا کونڈا لگ رہا ہے اچھا سنے آپ نے شکار ترک کر دیا ہے ہاں میں نے ترک کر دیا ہے آپ کی میری ملکہ شکار پہ تو ہوئی تھی میں شوٹنگ کر رہی تھی اس درہاں یاد ہے جب آپ نے ڈریکٹر کا شکار کیا تھا ڈریکٹر کا کیسے شکار کیا وہ بڑا پتر اڑکا ڈریکٹر سی میرے خیال جرار نہیں تھی شاید آفی میں کھانا کھانا جاتی ہوں لوگ مجھ سے پیسے نہیں لیتے ان فقیر نہیں سمیتے یاد ہے جب آپ کینڈا گئے تھے آئم آئم ورکنگ ان شکاگو میں نے نیاغرہ پہ آپ کو بڑی بازیں دی پرلے پاسے کھڑے تھی میں تھا انہوں ایک دو بٹے ہوئی بار گئے یہ دو بٹے ہوئی بار گئے انگریز تھی ہاں کھانے انہوں نے وہ گالاں کھڑیاں بہت بازیں دی آپ اپنی ٹیم کے ساتھ گئے ہوئے تھے میں اتھو نا وہ بانس لبن نہیں تھا جب آپ مار کے کینڈا آنے کے لیے باجی یہ تھوڑا رسے تھے ترے بھی نہیں اور رسے دیانے کرکر توڑ دے نہیں اور لوکہ نے تعلیم جائے میں ڈگر لگی یاد ہے آپ کو کینڈا میں ٹھنڈ لگی تھی میں نے آپ کی تلیاں چاہتی تھی گھو ٹھنڈ تھی ان دنوں کینڈا میں سب سے ٹھنڈ کہاں تھی بلا کالگری کالگری تو برف میں لدہ ہوا تھا یاد ہے پتھروں پہ جب ہم بیٹھتی تھی آپ نے گٹار پکڑا ہوتا پتھر کنے ٹھنڈے ہی وہ یاد ہے جب ہم گوڑو والی بگی پہ گئے تھے جو پتھر کا گوڑا ہلگیر کی بارشی پتھر تو گوڑا ہے جب پہ گئے میرے کنے پیڑے نسی میں انہوں نے بھی لات مار تھی حالانکہ وہ کھڑا ہی کھڑا ہی ٹانگ مارتا اور لمحے پہ گلات مارتا ٹرانٹوریو میں جب ہم نے وشو کیا تھا ٹرانٹوریو میں پہلی دفست ہونا ٹرانٹوریو اور ٹرانٹو ٹرانٹوریو اور مکس کر رہا ہے ٹرانٹو ٹرانٹو نہیں ٹرانٹوریو وہاں ہم نے ٹرانڈو فیش بھی کار کیا کوئی ٹرانو فیش نہیں یہ ٹراؤٹ کو مکس کر رہا ہے آپ کو پتھا که پنجاب ریشتورین والے مالک جو تھے چاہ صاحب میتا بچان تو ہم ہی تھوڑے چھوٹے ساکتے مرے پاہ آپ کی پرانی تسویریں پڑے ہوئی ہیں جب آپ کی سنجید ہے جتنے بال چھے یاد ہے آپ لمبی مچھے تو جو پاغل ہوتا اسی کوتی ناظرات ہم لیتے ہیں ایک بری کمر ساتھی ویلکم بیک جی عروبہ صبر ہے کہ مردہ شوہر کے اچانک گھر آنے پر بیوی بے ہوش پھر یہ کہاں ہوا یہ ساؤتھ امریکہ جس کو ہنڈراس کہتے ہیں یہ وہاں کا واقعہ ہے شوہر نے بتایا کہ بھی میں ہے مرہ بالکل نہیں تھا غلط اطلاع تمہیں دی گئی یہ کوئی اور پیشنٹ تھا جسے کرونا ہوا اور وہ فارغ ہو گیا حتیٰ کہ اس کی باڈی بھی آپ کو دے دی گئی اور کہا گیا کہ فوراں اس کو دفنانا ہے یہ کاسکیڈ میں نہیں ڈالی جا سکتی کیونکہ کرونا ہے کیونکہ آپ اس کو کھول کے دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں تو وہ باڈی بیگ میں تھا اس کو ایز ایٹ از وہ فارغ کر دیا گیا کہتے ہیں میں تو ایک جگہ سے گر گیا تھا کوئی ڈیڑھ ایک سو فوٹ نیچے سلائیڈ کر کے تھوڑی دیر میں بے ہوش رہا ہوں وہاں علاقیہ کے لوگوں نے میری مدد کی میں آگیا تین دن میری کوئی ٹریٹمنٹ ہوتی رہی یا میں کومہ میں رہا اس طرح کہا کہ وہ واپس آیا اس کو دیکھتے ہی پہلے تو پورے محلے میں چیخیں نکل گئی ہوں گی سب کی بیوی نہ دیکھا ہوگا بے ہوش ہوگی بیوی نے کہا مار جانے ہیں فیرہ آگئے ہیں پیرا خانہ اکراب پجھے دو فلمیں یاد آرہی ہیں اتفاق سے دونوں ہالی ورڈ کی فلمیں ہیں اور ان میں جو مرنے کا ڈھونگ رہا چاہے جاتا ہے وہ ڈوبنے کے بعد ایک ہے سلیپنگ ویڈ ڈا اینیمی وہ بڑی کمال کی فلم ہے اس میں جولیا رابرٹس اپنے انتہائی راکشس اور ظالم شوہر سے بھاگنا چاہتی ہے اس نے مشہور کر رکھا ہوتا ہے کہ مجھے سویمنگ نہیں آتی اور میں بالکل اس معاملے میں اناڑی ہوں اس کے پاس بھاگنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا تو آئیلنڈ پہ رہتا ہے اس کا شوہر ایک طرح اسے قید میں رکھا ہوتا ہے رات نکلتے ہیں یہ سمندر میں سہر سے پٹا کرنے تو کشتی لگتی ہے کس چیز میں اور یہ گر جاتی ہے وہ چیخیں مارتا ہے رات اندھیری وہ سیڈسٹ ہوتا ہے بس پھر وہ بھاگ جاتی ہے اچانک اسے چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر پہ نظر آنی شروع ہوتی ہیں جس پہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھے چکر دے گی لیکن یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اسے تو سویمنگ نہیں آتی تھی لیکن پھر بھی وہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کوئی پیچھے کوئی زندگی میں اس کا کوئی ایشو تھا کسی نے نہ اس کو مارا ہو تو اس کے سکول چلا جاتا ہے تو تصویریں نکال کر دکھاتا ہے تو جو ان کی پرنسپل ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ ہمیں اس لیے یاد ہے کہ شیوز آور بیسٹ سویمر اسی طریقے ایک فلم تھی ڈبل جیپرڈی اہا ایسا تو میلی جونز کی سکرہ سر آپ نے پہلے ٹومی لی جونز کہہ دی ہے مجھے ایشلے جڈ کا نام نہیں آیا تھا گروس گرین وڈ اس کا شوہر ہوتا ہے اس نے بھی فراڈ لگایا ہوتا ہے پیک کی ہوتی ہے اپنی ڈیتھ جی جی اور اس کو سزا ہو چکی ہوتی ہے ڈبل جیپرڈی اسی کا نام ہے پتہ ہیں ڈبل جیپرڈی کیا ہے ڈبل جیپرڈی یہ قانون ہے کہ ایک جرم پر سزا ہو جائنا تو وہی سزا دوبارہ نہیں ہو سکتی یعنی کسی کے قتل میں آپ کو سزا ہوگی اور حالانکہ غلط تھا بعد میں پھر سچ مچ آپ نے اسی بندے کو جا کے مرڈر کر دیا تو آپ کو دوبارہ سزا نہیں ہو سکتی یعنی کہ سزا پہلے کٹ لو جی وہ کٹ کے جب آتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو زندہ ہے اور مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے صرف بات مردہ آدمی کی ہو رہی تھا جی مردہ آدمی واپس چلا گیا انڈیا میں ہوا ہے سمشان گارڈ سے ایک بندہ اٹھ گیا اور دوڑیں لگی لوگوں کی انہیں آگا تجھ پاڑی کر رہا ہے دوزار اٹھارہ میں ایک بندہ ڈسکور ہوا گمبیر سنگھ وہ چالیس سال پہلے گم شدہ تھا اور اچانک اس کا ویڈیو وائرل ہوئی نا ایسے بیٹر پبلک میں گا رہا ہے تو اس کے عزیز و اقارب نے کہا کہ یہ تو اس کی طرح نہیں ہے بار بار دیکھنے سے پتہ چلا کہ یہ تو وہی بندہ ہے پھر تگو دو کی چھے ماہ بعد تلاش کیا اس کو اور وہی تھا کہاں گیا تھا وہ گم ہو گیا نا یاداشت بھی یاداشت نہیں وہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو گھر سے بھاگ جاتے ہیں رہنا نہیں چاہتے ہیں جیسے ہوتے ہیں نا گھر میں خرچہ پورا نہ ہونا بیوی بچوں کا خرچہ یہ ہوتی ہے بے توکلی کی انتہا یاد جس نے بچے دیئے ہیں پال بھی لے گا وہ تم اپنا کام تو کرو نا محنت کرو اور پھر اس پہ چھوڑ دو ساری زندگی ظلیل و رسوہ اتارہ بیچارہ خوار ہونے کے بعد بدنامی سے بچنا چاہتا تھا نا لوگ بڑھاپے میں دیکھو کیسی بدنامی کیونکہ اس کے پاس کوئی ریزن نہیں تھی کہ میں کیوں غائب ہوا انہوں نے لابد ہیں سار انہوں نے بجری تھا بیلہ آیا یہ ترکی ایک بندہ گیا رومینین وہ کام کا آج کے لیے گیا بیچارہ وہاں پر تو وہیں کا ہو کے رہ گیا باغی ہو گا نا گھر سے بھاگنا چاہتا ہو گا وہیں اس نے شادی بادی بھی کر لی رہنے لگ گیا تو اس کی بیوی نے اس سے چیک کروانے کے لیے کہ کدھر گیا پتہ ہی نہیں چل رہا وہ لا پتہ تھا پھر اس نے رومینین گورنمنٹ سے کہا جی مجھے یا تو پتہ کر کے دیں یا پھر مجھے آپ خود ڈیتھ سرٹیفیکیٹ دیں انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا جی میں نے خود شادی کرنی پھر رومینین گورنمنٹ نے سرٹیفائی کر دیا کہ بھی وہ مرکھپ گیا میں نہیں اٹھائیس سال بعد واپس آ گیا اس وقت وہ کسی اور کی بیوی تھی انہوں نے اپنا خواہن دو بیئی تھی ڈیتھ سرٹیفیکیٹ کر دیا انہوں نے کہا میرے ہلو ودی نا بھوپال میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک بہت ہی محمد بہتر سالہ بزرگ فوت ہو گیا ان کی بیٹی نے امریکہ سے آنا تھا تو اس لیے اس کی تجہز و تکفین انہوں نے ملتوی کر دی کہ وہ آ جائے دیکھ لیں مورگ میں انہوں نے بڑی رکھ دی وہ مورگ میں ہی شدید تھنڈ سے میرے خیال اٹھ گیا انہوں نے اٹھ دیا کہا انہوں نے اٹھ دیا کہا انہوں نے چٹ کرے مولا اللہ کہتے سکھ نہ پاؤ خانہ خراب ہوئے انہیں اٹھ دیا آگے چھاڑ ماری وہ پھر اٹھے مرے ہیں میں جناب اکوری چھوٹا جیسا میں کروں گولہ لینڈ نکلے ہیں گولے اللہ دوسری گلی چھوازاں دے رہا سی دے درنا ہمیں میں جناب اس آواز دے پچھے پچھے گولے ہرے رہے نو ایک بامدہ گولہ پاڑ لیا میں جناب اس گلی دا رکھ کر لیا میں نو چکے پتا نہیں سی انہا میں اس آواز دے پچھے ٹوڑا رہا پر وہ اگے لگا گیا ایسے دیرے جناب شام ہو گئی تو سمجھ نہیں آئی انہوں میں نو کار پول گیا میں جانا کدھر ایک بابے نے میرا آت پھڑیا تو مسیطے لے گیا انہیں جاکے انہیں اعلان کرایا کہ اے بچہ کننا دا ہے مگر میں علاقے تو بڑا دور آگیا تھا تو آگے مسیطے اس بابے نو مائک چک رنٹ پہ آ کون وہ جڑا انہوں لے گے گیا وہ مار گیا لوکانے انہوں پھڑ لیا کہ وہ بھی بات کر رہے تھے جی جی مکمل کرے نا بات مکمل ہوگی جناب وہ گولے ہرے واپس آیا انہیں پھر انہوں واز مار کے پھڑ روپے آ گولے ہرے آگیا جو پچھے پچھے اکھیرے تا کارا آگیا اس گولے ہرے نے انہوں چھ سال ٹرائیا ہے اے جتھے بینڈ لگے گولے ہرے آگیا اے پھر پھر کے چھوٹا جہاں رہ گیا اچھا گولے ہرے سمان ویچ نہیں سیاں تھا سیرے میں انہوں ٹراؤنا ہے اے جیڑا سوتا ہے رنڈا ہے نا گولے ہرے نے چکراتے کٹھے گولے ہرے فوت ہویا دیتی جانتے تو دن از رات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی